حال ہی میں ایک بہت زیادہ سرخیوں میں آنے والا مسئلہ نام نہاد پیر حق خطیب شف شف والی سرکار ویسے تو میں نے ان کا ایک نیا نام عوام کے سامنے دکھنا مناسب سمجھا کہ شف شف کی نے کہا جائے تو یہ حضرت کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور پھر یہ سیخ پا ہو جاتی ہیں یہ اور ان کی جتنے بھی مرید حضرات ہے خیر اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے یہ ہوتے رہے ہیں سیخ پا تو ان کا ایک نیا نام میں نے رکھا ہے حضرت نام نہاد پیر سی ان جی والی سرکار کیونکہ ان کے موں سے شف شف پریشر کے ساتھ نکلتی تو پھر سی ان جی والی سرکار اب ان کے موں سے کوئی لیک وڑی یا پھر کوئی تیل تو نکلتا نہیں کہ پٹرول والی سرکار کے لذا سی ان جی والی سرکار ان کا اور ہمارے مشہور زمانہ ایک بھائی ہیں جو سوشل نیشنل میڈیا پر بہت مشہور شکصیت ہیں نام نہاد جانی پیروں کا ایکسپوز کرنے کے لیے اقرار الحسن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دونے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس سارے سلسلے کو جو انہوں نے قائم کیا یہ ایک بہت اچھی بات ہے تاکہ اسلام کا چہرہ ملائن نہ ہو خدم نبوت کے نام پر جو ڈاکو اس وقت آ کر عزتیں اور مال مؤمنین کا لوٹ رہے ہیں ان کے اس سارے مشن پر انہوں نے بہت اچھا نقب لگایا اور ان کے اس سارے معاملے پر انہوں نے ایک تالہ فٹ کر دیا تو سامین اگرامیہ قادر یہ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ اقرار الحسن صاحب کی اس کاوش کو علمی دلائل کے ساتھ کسی بھی شیعہ عالم نے شیعہ پلیٹ فارم سے اسے سراحہ نہیں گیا مجھے انتہائی افسوس ہوا تو پھر میں نے یہ چاہا کہ اقرار الحسن حافظ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو ہم آپ کے سامنے رکھیں پیر شف کی ایک ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ اقرار الحسن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا ہے وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ اوریجنل کام کیا اور بہت ہی اچھا کام کیا ہے پہلے پیر شف جو اپنے آپ کو ولی خدا کہتا ہے ذرا پیر شف کی آپ ایک ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ختم نبوت کے نام پر عوام کو چونہ لگانا صرف اور صرف ڈراما ہے nothing else بسم اللہ جی سامین اگرامیہ قادر دیفنیٹلی آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں یہ پیر شف نے خود اقرار الحسن صاحب حافظہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کی ہے کہ میں کوئی ولی خدا نہیں کہتا اپنے آپ کو تو جب آپ نے آپ کو ولی خدا کہتے نہیں ہے تو الحمدللہ پھر آپ کرامت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے دیفنیٹ بات ہے کہ یہ عبارت ہے جو فقہائے اہل سنت کے اندر موجود ہے ان کے بڑے بڑے آئیما صاحب فتاوہ سے راجیہ نے اور دیگر شخصیات نے اس عبارت کو درج کیا امام بیحقیل ہے کتاب الاعتقاد میں اور دیگر شخصیات نے تو جب آپ ولی خدا ہیں ہی نہیں تو پھر کرامت کا دعویٰ کیسا خود کی بات الحمدللہ ایکسپٹ کر لی ہے کہ یہ کوئی ولی خدا نہیں ہے اور اللہ کہے میں تو چاہتا ہوں کہ ان جیسے لوگ کتابیں بھی دکھیں تاکہ ان کی کتابیں پکڑ کے میں ان کی بینٹ بجاؤں جو آپ کے بھائے کا ایک اپنا سٹائل ہے خیر سامین اگرامیان خادر ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ختم نبوت کے دعائی ہیں اور بہت زیادہ ختم نبوت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کام کر رہے ہیں تو آئیں ذرا ان کی ختم نبوت کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ اقرار الحسن بھائی کی بات کی جو صداقت ہے کہ ختم نبوت کا چورن بیچ کے صرف وہ صرف پیر پگاڑا سسٹم کو آگے لے کر چل رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور تصوف کی آرد میں بھی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ہم صوفیت کا بھی رادوین کے سامنے کر کے جائیں گے سب سے پہلے تو ختم نبوت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے وضاحت کر دیں یہ میرے پاس اس وقت چونکہ یہ اپنے آپ کو جس مکتبہ فکر سے پیش کرتے ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی کا مکتبہ فکر ہے جس میں تصوف وغیرہ ساری چیزوں کو کانٹر کیا جاتے ہیں تو یہ میرے پاس اس وقت تصوف کی معتبر ترین کتاب سبا سنابل موجود ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو اٹھتر پر مخدوم یوسف چشتی نے اپنے مرید کو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی وطوب اللہ چشتی رسول اللہ یہ پیروں کا حال ہے جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ عربی میں چے حرف ہوتا ہی نہیں ہے وہ پتا نہیں گشتی رسول اللہ یا پشتی رسول اللہ جو بھی نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے پڑھانا تھا چشتی یہ چے عربی میں کان سے آ گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اور سامین اگرامی قادر سبہ سنابل کے بارے میں ہم ایک وضاحت پیش کریں یہ جلد نمبر چودہ میرے پاس موجودہ فطاوہ رزویہ فطاوہ رزویہ جلد نمبر چودہ میں صفحہ نمبر چھے سو ستاون میں آمد رضا بریلوی نے اس کذاب کے بارے میں بالکل واضح لکھا زبدت العارفین میر عبدالواحد بالگرامی قدسہ سروع سامی سبہ سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقبول ہو چکی اللہ اکبر یہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کہ جس کتاب میں قرآن کی سری آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح طور پر انکار کیا گیا اور چشتی رسول اللہ جیسے استغفراللہ گھٹیا کلمیں پڑھوائے گئے ہیں وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ اور ایک اور جھوٹ اور میراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی واضح ختم نبوت کا انکار یہ بات تو یہاں پر کلیر ہے سامین عزیزانِ گرامی قدر اب یہ تصوف کی بھی آر لیتے ہیں کہ جی صوفیت ہے یہ ہے وہ تو آئے تصوف کا بھی اصلی چہرہ آپ کے سامنے اسی ویڈیو کی وساطت سے پیش کریں صوفیوں کے امام امام محمد غزالی ان کی کتاب یہ اخیاء العلوم میرے پاس اس وقت موجود ہے جل نمبر تین اور اس میں غزالی نے صفحہ نمبر چھے سو بارہ پر ایک یہاں چپٹر قائم کی ہے چپٹر کا نام آپ دیکھیں صوفیہ کی بغادرت آفرینیہ انہوں نے خود صوفیوں پر نقد کی ہے کہ ان لوگوں کے جو غلط اقائد ہیں وہ کس قدر عجیب و غریب ہیں اور یہ پورا ایک چپٹر ہے میں اگر اسے پڑھنے بٹھوں اور اس کی شرع کرنے بٹھوں تو وہ تو خیر اللہ کی معاملہ چل پڑے گا سامین اگرامی قدر دیفنیٹلی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح امام غزالی سے بڑا پھر ہم صوفی کون تھا پیش کریں خود جب صوفیوں کے امام اس طرح سے تصوف کو رد کر رہے ہیں اور صوفیوں کی غلطیاں بقاعدہ دنیا کے سامنے لا کر رکھنے ہیں مغالت آفرینیہ تو پھر پیچھے کیا رہے گیا خیر معتبر ترین کتاب ہے ان لوگوں کی اور شرک کا پلندہ ہے یہ میرے پاس ان کے شہنشاہ ولایت نامنہاد خواجہ غلام فرید کی کتاب اس وقت موجود ہے فوائد فریدیہ فوائد فریدیہ میں صفحہ نمبر چوہتر پر یہاں خواجہ غلام فرید نے بلکل واضح الفاظ میں لکھا کہ حضرت حمزہ خوراستانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی فرمایا لبائک جلہ شانہو لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ ربی و توبو علی دمبے کو اللہ بنا دیا استغفر اللہ ربی و توبو علی یہ ہے جی ان کا تصوف دمبے کی وہ میں میں کی آواز کان میں یہ نعوذو باللہ من ذالک دمبے کو اللہ بنا دیا لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ اور سامین اگرامی قدر کل کو کیونکہ وہ ایک محاورہ ہے گدھے کو باپ بنانا مشکل وقت میں یہ باپ کو گدھا بنا دیتے ہیں ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں تو اس کا جواب بھی لیتے چلیں یہ میرے پاس ان کے شیخ الحدیث عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب تذکرہ ہے اقابر اہل سنت موجود ہے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر تین سو چوبیس پر انہوں نے بالکل واضح لکھے فوائد فریدیہ مسئلہ کے توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے یہ توحید ہے جی دنبے کو اللہ بنانا توحید ہے استغفراللہ اور سامین اگرامی قادر یہ عبدالحکیم شرف قادری جن کے کتاب یہ تذکرہ ہے قابر اہل سنت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ بھی کوئی مجہول عالم نہیں ہے یہ میرے پاس خادم رزوی صاحب جو ٹی ایل پی کے بانی تھے ان کی ایک سوانہ حیات پر لکھی گئی کتاب ہے پہرے دار ناموس رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے پیر محمد آمیر زفر صاحب نے لکھی ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو نوے پہ اقابرین کا جہاں ذکر ہے اور واضح آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا عبدالحکیم شرف قادری اور ان کا چپٹر باندھ کے پھر ان کے وہ زندگی کے حالات اور ان کے نام نے حال فضائل اندر ذکر کی ہے استغفراللہ ربی وطوبہ علیہ لا حول ولا قوت الا بلہ سوامین اگرامی قادر ان کا تصوف ان کے جعدی ختم نبوت کے نعرے یہ سب کچھ اسی چیز سے ایک واضح کنیکشن پیش کر رہا ہے کہ اقرار الحسن بھائی نے جو یہاں پر اپنا دعویٰ پیش کیا تھا وہ بالکل سچا اور برحق تھا اصل میں یہ خود سب سے بڑے گستاخے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت کی آر میں چشتی رسول اللہ والی کتابیں ایک تو دنیا کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت حاصل نعوذ باللہ من ذالک جھوٹوں پر خدا کی لانت تو سامین اگرامی قدر الحمدللہ وہ بات بالکل برحق تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے علمی دلائل ہو یا سوشل میڈیا اور ناشنل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو اقرار الحسن بھائی بلکل حق بجانے ہوئے اس سارے سیناریو میں ہم دوبارہ سے ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں مولا خسین سب شیعہ سنی بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حقیقی دین جو سلطان کربلا کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تعرف کروایا تھا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام